اگر آپ نے دیکھ لیا پاکستان اور انڈیا کا کیا بنا ہے وہاں پر ٹوٹلی ون سائیڈ گیم ٹوٹلی ون سائیڈ گیم ہمیں لگ رہا تھا کہ چلو کچھ نہ کچھ فائٹ تو ہم کریں گے جیسے کہ اس دن انڈیا کا ہم نے دیکھا کہ شہنشاہ فریدی نے وکٹس نکال لیا ان کے روحیت کی کولی کی ہارس نے گلد کی لیکن ان کے میڈل آرڈر نے آ کے بہت اچھی طرح سے اس کو سنبھال لیا اور ایک ڈیفیکلڈ پچھ کے اوپر انہوں نے بہت اچھا سکور کیا انہوں نے اپنی ٹیم کو فل سٹیبل کیا اور ان کو لیٹس ایف نوٹ ان او وننگ پوزیشن لیکن ان کو وہ فائٹنگ ٹوٹل کی پوزیشن میں لے کے چلے گئے تھے انہوں نے فائٹ بیک کیا تھا جو ان کی سٹرنٹھ ہے اس کو انہوں نے بیک کیا اور اسی کی اوپر ہی انہوں نے کیا کیا تھا گیم کو بہت آگے لے کے چلے گئے تھے سٹرنگ پوزیشن میں لے کے چلے گئے تھے اس نے ہی انہوں نے ایک سپیکٹنگ پوزیشن میں لے کے چلے گئے تھے لیکن ایسا ہو نہیں سکا تو فائٹ کیے بھی نہیں ہمارے سارے بوئیز جو تھے بوئیز ڈھیلے پڑ گئے اور بس پھر بوئیز ون بائی ون کر کے چلتے آئے واپس بین آف دی میتھ جو ہے وہ ویراد کوہلی کو ملایا ہے کچھ لوگ اس میں بول رہے تھے کہ جی کلدیب یادب کو ملنا چاہیے لیکن میں خود بھی ہی سوچ رہا ہوں کہ ویراد کوہلی کو ہی ملنا چاہیے تھا کیونکہ اتنی سٹرنگ بولنگ لائن اپ کے گینسٹ اس نے سینچری کیا تو ہی ڈیزرو مین آف دی میچ لیکن کلدیب یادب نے کوئی اتنی سٹرنگ بیٹنگ لائن اپ کو تھوڑی آؤٹ کیا ہے جس کو وہ مین آف دی میچ ملے یا ہی کوٹ فائی پی کٹھول لیکن میرے خیال میں اسی بیس کے اوپر ہی ویراد کوہلی کو ملنا ایک تو اس نے جو بیٹنگ کی ہے وہ بہت اخیر کیا جو اس نے بہت سارے مائل سٹون جو ہیں وہ بھی اچیو کی ہیں اور اسی بیس کے اوپر اس کو ملنا کیونکہ اس نے بہت تف بولنگ لائن اپ کے اگینسٹ میچ سینچری کی ہے نسیم شاہ نے جو بولنگ آج کی ہے اس کا ساتھ لینے والا کوئی نہیں تھا اگر شاہین شاہ فریدی کا دن نہیں تھا بول اتنی اس کو سوینگ اور سیم نہیں مل رہی تھی جس وجہ سے انڈین بیٹر جو تھے وہ پلان کر کے ہی آئے تھے کہ ہم نے ان کو ہم نے نہیں چلنے دیں اس کی لائن اور لیندھ کو ڈسٹرپ کرنا ہی کرنا ہے تو وہ اسی پلان پر لگے رہے ہیں کولی نے بتایا کیوں کہ وہ کنگ ہے اس نے دوبارہ سے بتایا ہے اور فاسٹسٹ مین ٹو سکور تھرٹین تھازنڈ رانس تیرہ ہزار سکور کر گیا میرے کہ میں ہاں آٹھ ہزار نو ہزار داس ہزار گیارہ بارہ اور اب تیرہ ہزار سکور کرنے والا فاسٹسٹ بیٹس مین بن گیا بیرات کولی اس کے آس پاس بھی اس رینکنگ میں ابھی تک تو کوئی نہیں ہے فورٹی سیونتھ سینچری اس نے سکور کر لی ہے اور جس طرح سے آج اس نے پٹائی کی ہے اس نے جو ابھی فہیم شرف نے جو نو بول ہوئی تھی تو اس کے اوپر ویرات کولی نے سیلیبریٹ کیا تا کہ نو بول ہوگی ہے کہ اس پاس مرسل ہوگی ہے اس ایکسٹر بول پر اس نے جوکا مارا اور پھر سکور کر لی ہے جو ملسل ہوگی اور ویراد کولی کو سیٹل ہونے کے لیے کل جو راہل نے ٹائم دیا تھا کہ راہل جو تھا وہ اٹیکنگ پہ جا رہا تھا لیکن ویراد کولی کو وہ فل سیٹل ہونے کا ٹائم دے رہا تھا کیونکہ اس وقت پاکستانی بولر جو تھے بہت ہیوی تھے تو انہوں نے آئی گیس تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ بولز میں جسٹ سولہ ستارہ سکور کیا تھا کل جب روہد اور گلہ اٹھوکے گئیں اس کے بعد لیکن آج جب ہم نے بولنگ شروع کیا تو انہوں نے ہمیں ٹک نہیں لیندی تھا ٹھیک انہوں نے پہلے بعد دو تین اوور دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے جو تھی مارکٹ آئی شروع کر دی ہاں رسروف کا انجرڈ ہو جانا پاکستان کے لیے لیے لیٹسے کے بہت بڑا ڈیس اڈوانٹیج ہوا ہے ہمیں بھی ہم تین سو تک تین سو بیس لیٹسے پندرہ تک ہم ان کو پکڑ لیتے لیکن افتخار نے جو باقی پانچ اور اس کی جگہ پر ڈال لے ہیں تو اس کو تو بہت اس کی پٹائی ہوئی ہے پتہ نہیں بابر نے پانچ ہی اس سے کیوں کروائے چلو تین اس سے دو آگا سے کروائے لیتے سکور دینوں بھی پہنے نہیں دیا سے انہوں بھی پہا جاندہ باقی بیٹنگ کی بات پتہ نہیں اب کیا کریں بیٹنگ کی بات بابی کنگ بابر صاحب کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ چلو ویننگ نوک نہیں تو فائٹنگ نوک تو کھیل کے آو نا وہاں پر رکو تو صحیح فخر زمان کو بہت انہوں نے پسا کر رکھا فخر زمان جو زندگی میں ہر بیٹس میں نے ایک ایننگ بھولنا چاہتا ہے تو میرے کال میں فخر زمان کی یہ وہ والی ایننگ ہے جو بھولنا چاہے گا اور یہ وہ والا میچ ہے جو ہم سب بھولنا چاہیں گے اگر یہ فائٹ دیتے تو اور زیادہ مزا آجاتا ہے بہت زیادہ مزا آجاتا ہے آج خالی ان کی بیٹنگ اور ان کی بولنگ دیکھنے کے مزا آجاتا ہے اگر آپ بے وطن ہو کے دیکھیں تو پھر تو شاید میں یہ ویڈیو بھی نہ کرتا لیکن مجھے تو کرکٹ پساند ہے اس لئے مجھے پاکستان جیجے تو ویلون گوڈ نہ جیتے تو کوئی بات نہیں کرکٹ ہمیں پساند ہے لیکن اس سے سبق پاکستانیوں کو یہ ملا کہ ورلڈ کپ میں جو ہم ٹیم لے کے جا رہے ہیں آج وہ پوری ایکسپوز ہوئی ہے کلدیب یادب کو ہم بالکل کھیل ہی نہیں پائے اس نے تو جیسے گھستے ہیں میڈل لائن اپ میں اور وہ اینڈ تاک سب کو اڑا کے لے گئے اپنے ساتھ اور جب وہ انڈیا میں اپنی کنڈیشنل میں کھیل رہے ہوں گے کلدیب یادب اور اس کے ساتھ شاید ہوا ایک اور سپنر کو بھی لگا دیں تو پھر ہم کیا کریں گے وہاں پہ تو ابھی ہمارا جو میڈل اوڈر ہے وہ بھی اس میں ایکسپوز ہو گیا چیک ہو گیا تو ای ہوپ کہ اگر ہم سنڈے کو ملتے ہیں فائنل میں ای ہوپ ہم پہنچ جائیں تو ای ویش کہ یہ والا سنیریو جو رپیٹ نہ ہو اور ہماری ٹیم بہت اچھا پرفون کریں اور پھر ہم بڑی اچھی سی ویڈیو بنائیں اور شکریہ بہت اچھا میں اچھا میں پہلیں گے